اس کے ساتھ یہ بھگدر اور چیخو پکار کی آوازیں آئیں دھرمیندر اور مبالا سنہا اپنے چونچلے چھوڑ کر بھاگے اور چلانگے لگا کر اسٹیج کے اکپ میں رپوش ہو گئے ان کی پھرتی دیکھ کر تماشاہیوں کو بھی جوش آیا انہوں نے دھگنی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور دروازوں کی طرف زبکے خالانکہ فائرنگ باہر ہو رہی تھی اور پرنڈال میں وہ خاصے محفوظ تھے ایک دم بھگدر مچی تو ہر طرف گردو گبار پھیل گیا سفیر احمد نے سرسرات علیہ جمعہ کہا شاید کام شروع ہو گیا ہے ہم دروازے کے پاس ہی تھے لہٰذا باہر نکلنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی باہر نکلتی میری نکاح سب سے پہرے دو خیموں پر پڑی وہ دھڑا دھڑ جل رہے تھے یہ مٹھائی کی دھکانی تھی ہر طرف مٹھائی بکری ہوئی تھی ایک جلتی ہوئی بھٹی الٹ گئی تھی والا وہ شخص اکیلا نہیں تھا میلے میں موجود ہر ذی نفس بھاگ رہا تھا حتیٰ کہ سرکز کے پاس بندہ ہوا ہاتھیوں کا جوڑا بھی سخت مسترد تھا لوگ اتنی افراد تفریح میں دوڑے تھے ٹین کے مختلف اشیاء جوتے سائیکلیں اور چادریں وغیرہ موقع پر بکری رہ گئی تھی فائرنگ کی آواز مزار کی طرف سارے تھی پھر جکہ یا کھمریاں سامنے آسمانی جھولوں کے پاس بھی فائرنگ ہونے لگی ہم نے بھاگ کر ایک چبوترے کی اوڑ لی فائرنگ سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ ایک سے زائد گروہ آپس میں ٹکرا گئے ہیں آسمانی جھولوں پر بیٹھی ہوئے مردوزن اور بچے دلتوز انداز میں چیخ رہے تھے ان میں سے جو کم پھلندی پر تھے وہ تو کود کر بھاگ گئے تھے باقی واویلہ کر رہے تھے چند گولیاں سنسناتی ہوئے ہمارے سروں کی اوپر سے گزنی میں نگرائیفل بردار کو بھاگ کر دو خیموں کے درمیان سے گزرتے دیکھا پھر اکتیز رفتار شخص این ہمارے سامنے گولی کھا کر گرا اور تڑپنے لکھا وہ دیکھو جی اچانک بوٹا سنگھ ایک طرف اشارہ کر کے چیخا میں اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا رسہ کشی کے میدان کے قریب گہرے سیاہ دھوئے کے اندر سے میری نظر ایک شخص پر پڑی وہ سرخ تہبند اور کمیس میں تھا اس نے سنہری واسکٹ بھی پہن رکھی تھی پگڑی اس کے سر پر تھی یا شاید گر چکی تھی وہ اندے موں گرا پڑا تھا دوسیا بونوں نے اس کے دونوں بازو پک رکھے تھے اور پورا زور لگا کر خیموں کی طرف کھینچ رہے تھے سرخ تہبند کمیس والا کھسرتا چلا جا رہا تھا اچانک ایک مونے کے بازو پر گولی لکھی اس کے ہاتھ سے چھوٹا سا چمکیلہ پسٹل گر گیا اس نے جو کر پسٹل اٹھایا اور تڑپ کر ایک دیوار کی اوٹ میں چلا گیا دوسرا بونہ بھی کسی نامعلوم جگہ پر پوزیشن لے چکا تھا تہبند کمیس والا بسود پڑا تھا ہر ہنگامے اور خوف سے بینیاز گولیوں اور چھرے سنسناتے ہوئے اس کے اوپر سے گزر رہے تھے پھر ہم نے ایک عورت کو دیکھا وہ نہ جانے کس طرف سے نکلی اور شکتی چلاتی سرخ کپڑوں والے پر گر گئی وہ جوہاں سال عورت تھی اس نے چمکدار سرخ کپڑے پہن رکھے تھے لگتا تھا بند تھن کر میلے میں آئی کھے وہ بسود پڑے ہوئی شخص کو جنجوڑنے لگی اور دوہائیاں دن لگی بچاؤ بچاؤ خدا کے لیے بچاؤ ہائے ظالمو یہ کیا کیا تم نے ہائے ربا میں کیا کروں ہائے میرے سرد سائیں وہ تجھے کیا ہو کیا اندھی گولیاں مہوے پرواز تھی میلے کے بیچوں بیچ اس ماتم کنا عورت کو وہ کسی بھی وقت گولی لگ سکتی تھی اس کے لیے بہتر تھا کہ لیٹ جاتی یا موقع سے ہٹ جاتی میرا دن چاہا کہ اسے بچانے کی کوشش کروں لیکن ابھی میں نے اپنی جگہ سے حرکت ہی کی تھی کہ اسے گولی لگ کی وہ ریت کی بوری کی طرح ایک طرف ڈھے گئی اور بے حصو حرکت ہو گئی جیسے کبھی اس نے حرکت کی ہی نہیں تھی مٹھائی کی دکانوں میں لگی ہوئی آگ بڑی تیزی سے دوسرے خیموں تک پھیل گئی تھی لوگ دور دور خوتے جا رہے تھے لیکن قریب کوئی نہیں آ رہا تھا آگ بڑی تیزی سے اس مقام کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں اسمانی چھولوں پر لوگ لٹکے رہ گئے تھے انہی آگ سے کوئی ایسا خطرہ تو نہیں تھا مگر دہشت کے سبب وہ بری طرح روپ پیٹ رہے تھے میں نے اندازہ لگایا کہ ہنگامہ صرف میلے کے اسی حصے تک محدود نہیں کم از کم تین مقامات سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں مگر دھوہ اتنا پھیل گیا تھا کہ قربو جوار کا جائزہ لینا ممکن نہیں تھا تھوڑی دیر پہلے جو شخص رائفل بدست دو خیموں کے بیچ سے گزرا تھا وہ ایک بار پھر نظر آیا وہ رکو کے انداز میں چھک کر بھاگتا ہوا ہمارے بالکل سامنے سے گزرا اب میں نے اسے زیادہ وضاحت سے دیکھا اس کے ہاتھ میں سیون ایم ایم تھی کندے سے گولیوں والی بیلٹ لٹک رہی تھی اس کی صورت دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا وہ قادر زمان کے خاص کار ہندو میں سے تھا جل کی گاڑی سے اغواہ ہونے کے بعد میں نے قادر زمان کی حیبت ناک حویلی میں جو چند ہفتے گزارے تھے وہ مجھے پھولے رہی تھے وہاں کا ایک ایک منظر میرے ذہن پیر نقش تھا یہ صورت بھی کسی ایسے ہی منظر کا حصہ تھی گولیوں کی رینج سے نکل کر وہ شخص ایک کچھی دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا پہلے کھانستا رہا پھر پشت دیوار کے ساتھ ٹیک کر سانسیں درست کرنے لکھا اسے دوران اس نے اپنی رائیفل کا میکزین بھی تبلیل کر لیا قادر زمان کے خاص کارندے کو دیکھ کر ملکے چپ کے بیٹھے رہنا ممکن نہیں تھا میں پوری طرح چوکس ہو گیا اس شخص نے شاید ہمیں دیکھا نہیں تھا یا دیکھا تھا تو غیر متعلق جان کر اور یہ سمجھ کر کہ ہم فائرنگ کے ڈر سے سہے میں بیٹھے ہیں نظر انداز کر دیا تھا وہ کچھ دیوار کی اوٹ میں کڑا رہا یوں لگ رہا تھا کہ اس کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا ہے یا وہ یوں ہی لڑائی سے پیچھے ہٹ آیا ہے چند لیویں بعد میں نے دیکھا کہ وہ چھک کر بھاگتا وہ ایک طرف جا رہا ہے میں نے صویر احمد سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں اور اس کے ساتھ اس شخص کی طرف ہو لیا میرا چہرہ سافے میں چھپا ہوا تھا صرف آنکھوں اور ناکھ کا تھوڑا سا حصہ دکھائی دیتا تھا وہ شخص میلے سے باہر نکلا اور ایک شکر کاٹ کر مزار کی طرف آگیا یہاں لنگر کے لیے دیگیں پک رہی تھی دام پکانے والے دیکھوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے یہاں دیکھوں کے پاس ہی ایک کھلی جیپ کھڑی تھی ٹائفل بردار شخص جیپ کے پاس پہنچ کر رکیا میرے نگاہ جیپ میں گئی اور جم کر رہے گی اس جیپ کے سٹیرنگ پر قادر زمان بنفس نفیذ موجود تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا سرحد سے سینگرو ملدور بھکر میں واقع جوک زامن کی عظیم و شان حویلی میں بیٹھ کر حکم چلانے والا جاگردار قادر زمان یہاں موجود تھا اور گولیوں کی چھاہوں میں گرد آلود دھواں پھانک رہا تھا یہ وہی شخص تھا جو افراہیم کو خبتی اور جنونی کا خطاب دیتا رہا تھا اور کہتا رہا تھا کہ وہ دفینے کی تلاش میں اپنا روپیہ اور وقت پر بات کر رہا ہے آج وہ مطرف ہو گیا تھا کہ دفینے کی بات دیوانے کا خواب نہیں جو خیالات کل تک افثانوی نظراتیں تھے آئے ٹھوس حقیقت بن چکے تھے پچیس عدد صندوقوں کی صورت میں انہیں دیکھا اور چھوہ جا سکتا تھا آج انہیں بیش بہت صندوقوں کی خاطر قادر زمانی یہاں موجود تھا اور اپنی جان کے لیے شدید ترین خطرات مول لی رہا تھا قادر زمان شلوار کمیس میں تھا اس کا سرخ و سپید رنگ تھوپ میں چمک رہا تھا دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا چودری یا جاگردار قسم کی شہے جیپ میں ایک بونے سمیت قادر زمان کے تین ساتھ ہی موجود تھے میلے سے یہاں پہنچنے وال رائیفر بردار نکادر زمان سے کچھ کہا پھر خود بھی کود کر جیپ میں سوار ہو گیا جیپ کا انجن جاگا اور وہ ایک جھٹکے سے کھیتوں کی طرف روانہ ہو گئی میری چھٹی اس نے پکار کر کہا کہ مجھے اس جیپ کے پیچھے چانا چاہیے لیکن کیسے میری اردگد کوئی سواری موجود نہیں تھی میں دل مصوص کر رہ جاتا لیکن اچانک بوٹا سنگھ فرشتہ رحمت بن کر آیا وہ ایک اسکوٹر پر سوار تھا معلوم نہیں یہ اسکوٹر اسے کہاں سے ملا اور کیسے پتا چلا اسے کہ مجھے سواری کی ضرورت ہے بہر طور مجھے عام اس سے سروکار تھا پیٹ گننے سے نہیں میں بوٹا سنگھ کے اکم میں بیٹھ گیا اور اسے کہا کہ جیپ کے پیچھے چلو اس نے فوراں عمل کیا بوٹا سنگھ کی مجہول صورت دے کر کوئی سوچتا کہ شاید اسے سائیکل چلانا بھی نہ آتی ہو مگر وہ بڑی مہار سے اسکوٹر چلا رہا تھا اس نے اپنی میلی کچھلی دھوچی کے دونوں پلو بڑے سلیکے سے رانوں تلے دبا رکھے تھے تاکہ ہوا کی وجہ سے پڑپڑانے نہ لکھیں جیپ کے اچھے راستے پر چل رہی تھی اور دھول کے سبب ہماری نکاح سے اوجل تھی ایک طرح سے ہم جیپ کا نہیں دھول کا تاکب کر رہے تھے اس دھول میں دم تو گھٹ رہا تھا لیکن یہ ہمارے حق میں مفید تھی درختوں کی نیچے اور کھیتوں میں لوگ ٹولیوں کی صورت میں کھڑے ہر آسان نظروں سے میلے کی طرف دیکھ رہے تھے وہاں سے گاہے گاہے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں اور دھویں کے مرغولے اٹھ رہے تھے کچھ بال بچے دار بہت افرہ تفری میں تانگوں اور ریڑوں پر بیٹھ کر اپنی اپنی راہ لے رہے تھے قریباً دو فرلنگ جانے کے بعد جیپ نے اپنا رخ تبدیل کیا اور ایک بہت بڑی پختہ چار دیواری کا کلاوہ کاٹ کر درختوں کی ایک جھنڈ میں داخل ہو گئی چھنڈ سے ساٹھ ستر گزدور خم نے اسکوٹر چھوڑ دیا اور پیدلی جھنڈ کی طرف بڑے جیپ چھنڈ کے اندر ہی رکی تھی کیونکہ اب انجن کا شور سنائی نہیں دی رہا تھا درختوں میں پہنچ کر ہم مزید مہتات ہو گئے اور بغیر کوئی اہٹ پیدا کی آگے بڑھنے لگے ایک آواز نے مجھے چھنکا دیا یہ آواز کہیں پاس ہی سے ابری تھی اور صاف سنائی دی تھی میں اس آواز کو سینکڑوں میں پہچان سکتا تھا یہ جاگیردار قادر زمان کی آواز تھی وہی آواز جو جاگیر کی بلند و بالا حویلی میں گونجتی تھی اور قربو جوار میں موجود ہر زی نفس کو سہمائے رکھتی تھی یہ جاگیردار کا خاص انداز تھا وہ جس قدر تیش میں ہوتا تھا اس کا لہجہ اتنا ہی مولائم اور شائستہ ہو جاتا تھا اس نے بہت میرے باندھ لہجہ میں کسی سے کہا بیٹھ جاؤ جان جی بیٹھ جاؤ میرے بادشاہ ہو میں آپ کے صدقے اب اور نہ ستاؤ ہم کو چبابن کوئی ٹھیٹ پنجابی میں کرچا اے نہیں بیٹھوں گا میں اور میں تمہارا چور نہیں ہوں اب یہ فکرہ پورا نہیں ہوا تھا کہ چٹاک سے ایک تھپڑ بولنے والے کے گال پر پڑھا پھر کئی افراد بولنے والے پر پل پڑھے میں اور بوٹا سنگھ احتیاط سے چند قدم مزید آگے گئے اور تب گھنے ترکتوں کے درمیان کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا تہہ بندر و کمیس والا ایک سے اتمند شخص قادر زمان اور اس کے کارندوں کے نرگ میں تھا مونہ سمیت یہ کل پانچ کارندے تھے وہ اسے جیپ میں چڑھا رہے تھے جبکہ وہ مضاہمت کر رہا تھا اس مضاہمت کے نتیجے میں اس کے سرخ پگڑی کھل چکی تھی کمیس تار تار تھی اور دھوتی اس نے بہ مشکل سنبھا لکھی تھی قادر زمان کے ایک پہلوان نمہ کارندے نے اس کے رانوں میں ہاتھ دے کر اٹھایا اور بے دردی سے جیپ میں پٹک دیا وہ گالیاں بکتا وہ پھرتی سے اٹھا لیکن اکب سے ایک اور شخص نے اس کی گردن پر رائیفل کا بٹ مارا وہ لڑکڑا کر اگلے نشستوں پر گرہ بونس میں چاروں افراد نے اسے بری تراند بوچھ لیا یہ گورک دھنتا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سرخ دھوتی کمیس والا ایک شخص میلے کے بیچوں بیچ بے ہوش کا مردہ پڑا تھا یہ دوسرا شخص جھنڈ میں تھا اور قادر زمان کے کارندے سے کھینچا تانی کر رہے تھے قالبن وہ شخص جو میلے میں مارا گیا یا زخمی ہوا اصل شخص نہیں تھا وہ بدقسمتی سے کسی دھوکے کا شکار ہوا تھا اصل شخص یہی تھا جسے قادر زمان کے کارندوں نے میلے تک پہنچنے سے پہلے ہی دھر لیا تھا اور اب جیپ میں ڈال کر لے جا رہے تھے میں نے سوالگیاں نظروں سے بوٹا سنگھ کی طرف دیکھا مطلب یہی تھا کہ اب کیا کرنا چاہئے بوٹا سنگھ کے ہڈیوں بھرے زرد چیرے پر جوش کی چمک تھی اس کی دھندری دھندری آنکوں میں مجھے ایک بر پھر وہی پچھلی نظر آئی جو اسے غیر معمولی شخص سے ظاہر کرتی تھی وہ میں نے شانے سے شانہ ملا کر لڑنے اور سردھڑ کی بازی لگانے کے لیے پوری طرح امادہ نظر آتا تھا میں نے دیکھا کہ قادر زمان کے کارندے سرخ لباس والے کو اوندہ گرا کر اس کی مشکے کسنے میں مصروف ہیں وہ چلا رہا تھا اور انہیں گالگیاں دی رہا تھا اس موقع پر قادر زمان اور اس کے کارندوں پر ہماری جلگار ٹھیک نہیں تھی خام قادر زمان کی کارندوں سے علجاتے سرخ لباس والے کو بھاگنی کام موقع مل چاہتا بہتر تھا کہ پہلے وہ لوگ اسے بان لیں اس کے بعد ہم حلہ بولیں جو ہی اس کی مشکیں کسی گئیں بھوٹا سنگھ نے میرے کان میں سرگوشی کی شاہنی صاحب میں چکر کاٹ کر دوسری طرف سے آتا ہوں دو طرف سے فیر ہوگا تو ان کی مت ہماری جائے گی میں نے سر کے اشارے سو سے ایسا کرنے کی اجازت دے دی اس نے امنا ریوالور چیک کی اور کسی صاحب کی مانت کرنے درختوں میں ایرین کیا اس کی حرکات و سکنات میں بلا کی چستی ادھ کر آئی تھی پہ مشکل نصف منٹ خزرا ہوگا کہ میرے آئین سامنے سے فائر کی آواز بری میں نے فوراں پہچان لیا یہ بھوٹا سنگھ کا ریوالور چل رہا تھا کلی اسی پہلوان نمائی شخص کو لگی جس نے سرخ لباس والے کو جیپ میں پٹھکا تھا اس شخص نے امنا دہائنہ بازو تھاما اور کراہتا ہوا ایک پہلو پر جھکیا میں اس کے ہاتھ سے شارٹ گن گرتے اور لمبی خاص میں اوجل ہوتے دیکھی دوسرا فائر جیپ کی بارڈی میں کہیں لگا قادر زمان اس کے ساتھ یونیفورن جیپ کی آوٹ میں پوزیشن لے لی اب ان سب کی پوچھتے میری طرف تھی اور میں نے بہ آسانی نشانہ بنا سکتا تھا میں سامنے دو راستے تھے تیزی سے آگے بڑھوں اور کسی درخت کی آوٹ لے کر انہیں ہینڈز اپ کروا دوں لیکن یہ صورت میں یہ خطرہ بھی تھا کہ ہنڈز اپ ہونے کے بجائے وہ لوگ پلٹ کر حملہ کر دیں اگر ایسا ہوتا تو بہرحال ان کا پلڑا بھاری تھا میرے پاس صرف ایک پسٹل تھا جبکہ وہ دو پسٹل اور دو گنوں سے مسلح تھے ان میں سے ایک گن خاص میں گر چکی تھی لیکن باقی تینوں ہتھیار ان کے قبضے میں تھے دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان پر بے دوری گھولیاں چلا دوں اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی پوزیشنیں بدل سکیں انہیں زندگی کے چھمیلوں سے آزاد کر دوں میں تیزی سے سوچا اور فیصلہ کیا کہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے قادر زمان اور اس کے دو ساتھیوں کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ میری دھمکی کا احترام کریں گے اور اندھی گولیوں سے بچنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھا دیں گے خطرہ ان کے ساتھی بھونے اور پیلوان نمائش شخص سے تھا خاص طور پر بھونے کو کوئی محلت دینا خود کو آزمائش میں ڈالنا تھا اپنے سابق تجربات کی روشنی میں میں جانتا تھا کہ یہ انتہائی نڈر اور جنگ جو قسم کی مخلوق ہے وہ آنکھیں مند کر کے آواز پر نشانہ لگاتے تھے اور اہرت انگیز تیزی سے حرکت کرتے تھے چٹے پول والی حویلے میں میں ان ترنتہ نمائنسانوں سے دو بدو لڑ چکا تھا اور دیکھ چکا تھا کہ یہ بھونے فولات سے ڈھلی ہوئی ایسی لڑاکہ مشینیں ہیں جو اپنے شکار کو لمحوں میں پارا پارا کر سکتی ہیں میں نے سب سے پہلے بھونے کے سر کی اکمی حصے کا نشانہ لیا اور گولی داگ دی ترمیانی فاصلہ پندرہ گز سے زیادہ نہیں تھا طاقتور کولٹ پسٹل کی گولی این نشانے پر لگی بھونہ پھڑک کر گرا اور ساکت ہو گیا دوسری گولی پہلوان نمائش شخص کی بوشت پر لگی اس کا بھاری بھرکم جسم پہلے جیپ سے ٹکرایا پھر گھاس پر لڑ گیا قادر زمان اور اس کے باقی مادہ تینوں ساتھی بی ایک وقت مڑے ہینڈز اپ میں نے گررک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی تیسرا فائر کر دیا یہ ہوائی فائر تھا اور قادر زمان کے سر کو چھوٹا ہوا گزرا تھا وہ لوگ میرے نشانے پر تھے اور میں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا قادر زمان نے اکلبندی کا مظاہرہ کیا اور فوراں ریوالور پھینک دیا اس کے قادر زمان نے بھی تقلید کی لیکن ہاتھ کسی نے اوپر نہیں اٹھائے ہاتھ اوپر اٹھاؤ میں نے چلا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی پھر ہوائی فائر کیا ایک ہوائی فائر اکمی درکسوں سے بوٹا سنگھ نے بھی کر دیا قادر زمان ایک لمحے کے لیے کش مکش میں نظر آیا پھر اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا اس کے ساتھ یوں نے بھی ایسا ہی کیا ایک پھنے خان جا گردار کو یوں بے بسی کے عالم میں ہاتھ اٹھائے دیکھنا ایک دلچسپ تجربہ تھا وہ شخص جس کا تحقب کر کے مہمیلے سے قادر زمان کی جیب تک پہنچا تھا ایک شخص کی اوٹ میں کھڑا تھا شاید ایک ساتھ کے لیے میرنگاہ اس کی طرف سے ہٹی ہوگی اس نے پرتی دکھائی اور چھک کر وہ شارٹ گن اٹھانا چاہی جو پہلوان کے ہاتھوں سے لمبی خاص میں گر گئی تھی جو ہی وہ جھکا بھوٹا سنگ بجلی کی طرح اکبی درختوں سے بنامت ہوا اس نے جھکے ہوئی شخص کی پیٹ پر اتنے زور سے ٹانگ چمائی کہ وہ لڑکتا ہوا کہیں گز کا فاصلہ تیہ کر گیا اور میرے این سامنے گرا کوئی اور ہوتا تو جہاں گرا تھا وہیں پڑا رہ جاتا لیکن وہ قادر زبان کا کرندہ تھا منتخب تربیہ یافتہ اور پختہ کار خدا جانے اب تک کتنے قتل کر چکا تھا اندے مو زمین پر گرتے ہی اس نے اپنا ہاتھ اپنی ڈب کی طرح بڑھایا اور ایک چمچماتا خنجر نکال لیا خنجر کے اولین چلک دیکھتے ہی میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور آگے بڑھ کر ایک بھرپور ٹھوکر اس کے ہاتھ پر لگائی میرے پاؤں میں بھاری بھرکم دیسی جوتی تھی یوں بھی ابھی خنجر پر اس شخص کی گریفت مضبوط نہیں ہوئی تھی خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں بلند ہو گیا میرے دوسری ٹھوکر نے اس کے کئی دانت توڑ دیئے وہ ڈکراتا ہوا اپنے ولی نعمت چاگردار قادر زمان کے قدموں میں اٹھی رو گیا چاگردار قادر زمان کا چیرہ ہمیشہ کی طرح تم تمہ رہا تھا جیسے ایک سو پانچ ٹگری بخار میں تپ رہا ہو اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور پہچان کر حیران رہ گیا شاہ جہاں تم اس کے ہونٹوں سے بے ساکتا نکلا کیوں میں یہاں نہیں ہو سکتا میں نے پوچھا اس نے خون بار نظروں سے اپنے مردہ پونی کی لاش دیکھی اور جسم کا سارا لہو جیسے اس کے سر کو چڑکیا وہ خاموش تھا لیکن اس کی خاموشی میں آتش فشانگ کری رہے تھے پوٹا سنگھ نے بگڑ کر کہا ادھر کیا کھڑے ہو کھمبے کی طرح وہاں چلو چند تر کے نیچے اس نے قادر زمان کو باقاعدہ دھکیل کر جیپ سے دور ہٹا دیا قادر زمان کا غضب انتہا کو چکیا باتھی بھی غضب ناک ہونے والی ایک مدگوک لاغر شخص جو صورت ہی سے بھک منگا نظر آتا تھا اتنے باسر جاگردار کو دھکیل کر پیچھے اٹھا رہا تھا وقت وقت کے بات ہوتی ہے اور یہ وقت چاہے کتنا ہی مختصر تھا لیکن قادر زمان کے قلاف تھا جاگردار خالی ہاتھ تھا اور بھیک منگے کے ہاتھ میں موت اگلنے والا آلہ تھا جو جاگردار کے سارے اثرسوخ روب الداب اور اختیار کو ایک دھماکی کی آواز میں غر کر سکتا تھا بھوٹا سنگھ کی ہاتھوں قادر زمان کو دھکا کھاتے دیکھ کر اس کے قارندے بھی لال پیلے ہو گئے تھے لیکن قادر زمان کی طرح انہیں بھی خاموش رہنا پڑا وہ سب کے سب مجھے اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ میں کسی سے کوئی رعایت نہیں بڑھتوں کا بھوٹا سنگھ کی حدایت پر قادر زمان اور اس کے تینوں قارندے جیپ کے پاس سے ہٹ گئے تو بھوٹا سنگھ نے ان کے پھینکی ہوئے ہتھیار سمیٹے اور جیپ میں رکھ دی گئے پھر اس نے پھرتی سے جیپ کی ڈائیونگ سیٹ سنبھالی گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ بھوٹا سنگھ کی کوئی نئی صلاحیت سامنے آ جاتی تھی اس کی صورت تو بدحالی دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص اسکوٹر یا گاڑی ڈائیو کر سکتا ہے بھوٹے نے جیپ کو یوٹرن دیا اور میرے قریب آنکر رکھ گیا بیٹھے جہانی صاحب اس نے اپنی باری کعواز میں کہا لیکن وہ ایک چیز بھول رہا تھا اپنی دانس میں اس نے سارا اسلحہ جمع کر لیا لیکن وہ دوسری شارٹ گن ابھی تک یہی تھی جو سب سے پہلے پہلوان نمائی شخص کے ہاتھ سے نکلی تھی اور گھاس میں گری تھی میں نے موقع پر پہنچ کر وہ گن لمبی گھاس میں سے ٹھونٹی اور جیپ میں آ بیٹھا جاگردار قادر زوان کی آنکھیں شولہ فشاں تھی اس کے بس میں ہوتا تو وہ ہمیں درختوں سے بان کر زندہ جلا دیتا یا پھر اپنے علاقے کے قدیم رسم کے مطابق نیزہ پردار گھرسوار ہمارے پیچھے لگا دیتا اور وہ اس گھنے جنگل میں دوڑا دوڑا کر ہمیں مار دیتے میں نے پیسٹل جیب میں رکھ کر اب سیون ایم ایم اٹھا لی تھی اور چاروں افراد کو اس کے نشانے پر لے رکھا تھا ٹریکر پر رکھی ہوئی میری انگلی کا ہلکا سا دباؤ جاگردار قادر زوان کے جسم کو چلنی کر سکتا تھا اس دیارے غیر میں درختوں کے اس نیم تاریخ جھنڈ کے اندر جاگردار کے لاش کو جو کبر نصیب ہوتی نہ کوئی اس پر فاتحہ پڑتا اور نہ یہ راز کھلتا کہ وہ کیوں اور کس کے ہاتھوں چلنی ہوا لیکن میں نے ایک بر پھر اس کی جان بخشی کی کبھی کبھی قادر زمان جیسے دشمنوں کو پالنا مجھے اچھا لگتا ہے میں انہی اپنی عداوت کا سوم رس پینے کی کھلی چھٹی ریتا ہوں وہ پی پی کر اتنے سیت مند ہو جاتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں یا پھر خوب پھولے ہوئے غبارے کی طرح سوئی کی ہلکی سی چھیڑ بھی انہیں نابود کر دیتی ہے ایک دفعہ چھٹے پل والی حویلی میں میں نے قادر زمان کی نین کو عبدی نین میں نہیں بدلا تھا دوسری دفعہ آج پھر میں نے درختوں کے چھنڈ میں اس سے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے دیا بوٹا سنگھ نے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی قادر زمان اور اس کے ساتھی اپنے جگہ مجسموں کی طرح ساکتوں جامد رہ گئے سرخ لباس والے کی مشکیں تو کسی تھی لیکن مو کھلا تھا اس کھلے مو سے وہ مسلسل شور مچا رہا تھا میں نے جیپ کے فرش پر پڑا ایک پرانا کپڑا اٹھایا اور اس کے موں میں اٹھوس کر اوپر سے اپنا صافہ باندھی گا موکے سے چار پانچ فرلانگ آگے آنے کے بعد میں نے بوٹا سنگھ سے پوچھا اب کہاں چلنا ہے بھائی وہ بولا ڈیرے پر ہی چلتی ہیں جی اب واپس فرید کوٹ جانا بڑے خطرے والی بات ہے ڈیرہ کتنی دور ہے میں نے بلند آواز میں پوچھا یہاں سے تو آٹھ دس میلی ہوگا جی اس نے کہا اور بڑی مشاکی سے اسٹیرنگ کھوما کر جیپ کو کیتوں سے ایک نیم پختہ راستے پر لے آیا وہ باقمال ڈرائیور تھا یہاں کے چور راستوں سے بھی اچھی طرح واقف تھا ایسی صورتحال میں مجھے اس سے اچھا ساتھی نہیں مل سکتا تھا جیپ اونچے نیچے راستوں پر اڑی چلی جا رہی تھی اور میرے نگاہ دور اکب میں دیکھ رہی تھی تاکب کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا خودکار رائیفل میرے ہاتھ میں تھی اور اس کے میکزین میں دس بارہ گولیاں موجود تھی اس کے علاوہ مالے گریمت میں حاصل خونے والے دو عدد پستول اور ایک شارٹ گن بھی جیپ میں موجود تھی دوسرے لفظوں میں اصلے کے حوالے سے ہمیں کوئی فکر فاقہ نہیں تھا اگل بیس تیس منٹ بے حد خیریت سے گزرے نہ گوئے ہمارے تاکب میں آیا اور نہ جیپ نے کسی طرح کا دھوکہ دیا بوٹا سنگھ جیپ کو حد تل امکان رفتار سے بگا رہا تھا کہے کہے وہ شارٹ کٹ بھی استعمال کر لیتا تھا لیکن جب منزل کے آثار قریب نظر آ رہے تھے تو بوٹا سنگھ نے جیپ اچانک روک لی اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے کیا ہوا میں نے پوچھا وہ اپنی بائیں ران تباہ تو بولا پتھا چڑ گیا جی حرام جادہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اس کے موہ سے پتھا چڑنے والی بات بلکل قابلی یقین لگتی تھی اس کی صحیح تھی ایسی تھی میں نے پوچھا جیپ چلا سکو گے شاید نہیں پران مسل تھی وہ بولا وہ ساتھ والی نشست پر سلا گیا میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی وہ مجھے راستہ بتاتا گیا میں اس کی ہدایت کے مطابق چلتا رہا کہے گئے بوٹا سنگھ کنکیوں سے پچھلی نشست پر بھی دیکھ لیتا تھا وہاں سرخ پوش بنا پڑا تھا اسے دیکھ کر بوٹا سنگھ کی آنکھوں میں چمک سینہ مدار ہو جاتی تھی راستے میں قادر زمان نرس کے بھونوں کا ذکر بھی ہوا بوٹا سنگھ نے کہا جانی صاحب مجھ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سور کے پتر کو آپ پہلے بھی جانتے بوجھتے ہیں سور کے پتر کا اشارہ قادر زمان کی طرف تھا بھر اس بات کا جواب گول مل انداز میں دیا اور بوٹے کو بتایا کہ ایک دفعہ جھنگ میں اس شخص سے مڈ بھیڑ خوش ہو شکی ہے تس پندرہ میرے بعد ہم اس کھندر ڈاک بنگلے تک پہنچ گئے جس کی چھت پر بے تہاشا گھاس اگی ہوئی تھی کھڑکیاں دروازیں ندار تھے اور کئی جگہ امارت کے بجائے صرف ملبے کا ڈھیر دکھائی دی رہا تھا جیب کی آواز سن کر ایک تاریخ گوشے میں سسرہت پیدا ہوئی اور ایک سایہ سا لہرہ آ گیا رامہ سنہ اور رامہ سنہ گوٹا سنگھ نے اپنی باریک آواز میں گروہ کے کسی شخص کو پکارا یک لکھت ایک سایہ سامنے آ گیا وہ پچیس چھبیس سالہ گبرو سکھ تھا کندے سے کرپان لڑک رہی تھی اور ہاتھ میں رائیفل تھی اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی